اسلام علیکم جی ساکیب رفیق کازی انویسمنٹ کے پلیٹ فارم آس کازی انویسمنٹ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر آپ کو پاکستان کی ریل سٹیٹ کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہو یا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے پروجیکٹس کے بارے میں یا دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کے اندر پروکٹی کی خریدوں فروخت میں تو آپ کو بہت ہی بینیفیشل جو ایڈفرمیشن ہے وہ ملتی رہے آج کا سوال ہے احسان صاحب کا نوروے سے اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کازی انویسمنٹ صرف کس کو والے پروجیکٹ ہی سیل کرتے ہیں موکے والے پلارٹس اور مختلف پروجیکٹس کی سرویسز کیوں نہیں دیتے بہت شکریہ احسان صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آپ نے کازی انویسمنٹ کی سرویسز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں یہ قویسٹن بھیجا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کازی انویسمنٹ جو ہے وہ اکثر قسطوں والے پروجیکٹ جو اوورسیز میں لے کر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز کے اندر جو ہمارے انویسٹرز ہیں یہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان انویسٹرز کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے یا سب سے مشکل بات میں کہوں گا ہوتی ہے وہ پاکستان پیسوں کو ترسیل کرنا ہوتا ہے پاکستان پیسے بجوانا ہوتا ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹس میں پیسے پاکستان نہیں بیج سکتے چاہے ان کے پاس یہاں پر موجود بھی ہو پیسہ بڑی مقدار میں بڑی اماؤنٹس موجود بھی ہو پھر بھی یہ پریفر کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں یہ اپنا وہاں پر سرمایہ بنائیں اس کی وجہ یہ ہے یہاں سے پیسے بجوانے کی بھی کوئی لیمٹس ہیں آپ اگر یوکے کی مثال لیں تو آپ مہینے کا دو ہزار پاؤنٹس سے زیادہ نہیں بجوان سکتے بعض لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ وائل دیار ارننگ جب وہ کمارے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہی ان کا پیسہ جو ہے ایک بڑے سرمایہ کی شکل اختیار کر دیں اسی طرح سے مختلف لوگوں کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں تو اوورسیز مارکٹ کے اندر چونکہ کازی انویسمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے اور الحمدللہ وی آر دا لیڈنگ مارکٹنگ کمپنی فر دا ریل سٹیٹ آف پاکستان ان اوورسیز تو اس وجہ سے ہمارا جو زیادہ ٹارگٹ مارکٹ ہوتی ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قسطوں پر پلوٹ لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو انکریج کرتے ہیں سیکنڈلی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے انویسٹرز کی وہ ہوتی ہے جو کہ انویسمنٹ پرپرز میں پاکستان میں پراپٹی خرید رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اس پراپٹی میں جا کر رہنا یا گھر بنانا نہیں ہوتا اور اکثر وہ بیشتر ان لوگوں نے اس پراپٹی کو انویسمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے لیا ہوتا ہے اب قسطوں والی چیز میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کر کے وہ چیز جو ہے آپ کی ایک بڑی سرمائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور فیوچر میں جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ریٹان آتا ہے اس وجہ سے ہم اکثر اوورسیز کے اس پوائنٹ او ویو کو مدن اذر رکھتے ہوئے مختلف قسطوں کے پوائنٹس کو لے کے آتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کازی انویسمنٹ جو ہے وہ اکثر پوائنٹس کے ایکسکلوسیف سیلز پارٹنرز ہوتے ہیں اگر آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی بھی بات کریں تو اس کے اوورسیز بلوگ کے تقریباً ایک سال سے زائد عرصے تک کیپٹل سمارٹ سیٹی کے کازی انویسمنٹ والے جو ہے وہ ایکسکلوسیف سیلز پارٹنرز تھے اسی طرح سے زامل سیٹی کے اوورسیز ایکسکلوسیف سیلز پارٹنرز تھے اسی طرح سے ہم لوگ آلنور اورچرٹ کے تھے اسی طرح سے آج کل ہم لوگ گرینڈ سیٹی کھاریا کے ہیں ہم لوگ کچھ اور پروجیکٹس کے بھی ایکسکلوسیف سیلز پارٹنرز ہیں تو ایسے میں ہم ان ڈیویلپرز کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جس میں ہم کچھ باتیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی سیجیسٹ کر کے آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کچھ پروجیکٹس بنا کر لے کر حاصل ہیں ان ساری چیزوں کو مدلہ رکھتے ہوئے ہم اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ کنسلٹ کر کے ان سے بات چیت کر کے ایسی پروجیکٹ بنا کر لاتے ہیں جو پروجیکٹ ہم ایکسکلوسیف لی آپ لوگوں کے لیے لائیں اور یہ چیز اکثر و بیشتر قسطوں والے پروجیکٹ میں ہی ممکن ہوتی ہے چونکہ جو چیز کیش پہ ہوتی ہے یا ڈیلیور ہو چکی ہوتی ہے مٹی سے کوئی بھرتن بنانا چاہتے ہیں تو آپ گیلی مٹی سے ہی بنا سکتے ہیں جب وہ سوک جاتی ہے تو آپ اس کو کسی نئی شیپ میں تبدیل نہیں کر سکتے تو سیمیلرلی ہم لوگ پروجیکٹ کی ارلی سٹیجز پہ انوالو ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ضروریات کے مطابق اپنے نوروے والے دوستوں کی ضروریات کے مطابق یوکے یو ایس کینیڈا اور مختلف میڈلی اسٹ کے ملکوں کی ضروریات کے مطابق ہم پروڈکٹس لے کے آتے ہیں لیکن آپ کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہم موکے والے پلوٹس بھی بیچتے ہیں ہم موکے والے پلوٹس خریدتے بھی ہیں ہم ان کی بروکرج کا کام بھی کرتے ہیں ہم مختلف پروڈکٹس ہی سرویسز بھی دیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف کسطوں کے پروڈکٹ ہی لے کے آتے ہیں یا ہم صرف انیشل جو کسطوں پر نئے پروڈکٹ آتے ہیں انہی کا کام کرتے ہیں یا ہم دو تین چار پروڈکٹس پر ہی کام کر رہے ہیں باقی ہم جو ہے ملٹیول پروڈکٹس پر کام نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو اس وڈیو کے توسط سے نہ صرف آپ کو بلکہ اپنے تمام کلائنٹس تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کازی انویسمنٹس پاکستان کے مختلف شہروں کے مختلف پروڈکٹس کے اندر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ بہریہ میں دی ایچ اے میں اور اسلام آباد کے خاص طور پر مختلف سیکٹرز میں سی ڈی اے کے سیکٹرز میں اگر آپ گلبرگ میں پارک ویو میں کسی بھی پروڈکٹ میں اگر آپ پلوڈ لینا چاہتے ہیں بیشنا چاہتے ہیں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں گھر بیشنا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ کوئی ویلا کسی قسم کا ریال سٹیٹ کی سروس آپ کو چاہیے تو کازی انویسمنٹس ان چند پروڈکٹس کو جو آپ کو ہماری ویب سائٹ پر نظر آ رہے ہیں یا قسم کی شکل میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم مختلف پروڈکٹس پر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید اس بارے میں کو معلومات چاہیے ہو تو آپ میرے ویٹس ایپ نمبر پر مجھ سے ڈائلیکٹ بات بھی کر سکتے ہیں مجھے ویٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اگین تینکیو ویری مچ آپ نے انٹرسٹ لیا کازی انویسمنٹ میں پاکستان میں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ